بڑی خبر جو کی گروگرام سے سامنے آ رہی ہے ہریانا میں کورونا پر سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہریانا میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا چار ہو گئی ہے گروگرام میں دو نئی پوزیٹیو معاملے سامنے آئے ہیں بڑی اور ہم خبر تمام درشکوں تک ہم پہنچا رہے ہیں گروگرام میں دو نئی پوزیٹیو معاملے بھی سامنے آئے ہیں کیا زیادہ جانکاری ہے ان کے بارے میں سنجے کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں بلکل سونیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گروگرام میں جو کورونا کے پیشنٹ جو پوزیٹیو ہوں کی سنکھیا چاہ رہا ہو گئی ہے اس سے پہلے ہی کہ جو ویکتی تھا وہ لندن سے لوٹا تھا جس کے بعد اس کی پتنی میں بھی جو کورونا کے سیمٹم پائے گئے تھے جس کی سیمپلنگ کرا کے جس میں پوشتی ہوئی اب گروگرام کی ام بات کریں دو معاملے گروگرام کے جو سیویل ہسپیٹل نے جو سیمپلنگ کی تھی اس میں پوزیٹیو پائے گئے اور دو دلی جو لہب ہیں وہاں سے پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو کہیں نہ کہ جو چاروں معاملے گروگرام کے ضرور ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ دن پرتی دن جو کی گروگرام میں کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں کافی چنٹا کا ویش ہے ضرور ہے سواسطی ویوار کی طرف سے پورے انتظامات ضرور کیا جا رہے ہیں لیکن اس کو روکنے میں ابھی تک ناکام ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ دن پرتی دن کیونکہ دلی کے نزدیک ہم گروگرام ہیں اور ساتھی ساتھ اے ائرپورٹ نزدیک ہے جو بھی ویدیش سے لوگ آتے ہیں تو کہیں نہ کہ کیونکہ گروگرام میں منسیز میں بھی ایک ایڈوائزری ضرور ساری کرتی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دن پرتی دن جو یہ معاملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور جو بھیڑ بھاڑ والے علاقے ہیں اس میں اور جو مارکس اور تینٹائزر اس کا یونز گرے اور سمیہ سمیہ پر ہاتھ دوئیں جی بہت شکریہ سنجد تمام جانکاری کے لیے بڑی اور رہم خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں گروگرام میں دو نئے پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں اور آپ کو جانکاری دے دے کہ کرونا وائرس کی چپیٹ میں پتی پتنی یہاں پر آئے ہیں ریپورٹ کے ذریعے پتا چلا ہے حال ہی میں لندن سے لوٹا تھا محلہ کا پتی اور یہ سنکرمن پتی سے لے کر پتنی تک بھی فیلا پالم بہار کے رہنے والے ہیں مریض اور پالم بہار کے رہنے والے ہیں مریض اور ابھی تک چونتیس لوگوں کے لیے سیمپل لیے جا چکے ہیں چوبیس لوگوں کے سیمپل لیے جا چکے ہیں ان میں سے ریپورٹ جو ہیں چھبیس کی نیگٹیو بھی آئی ہیں ہریانہ میں کرونا پر سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کورونا پوزیٹیو کے سنکھیا بہاریانہ میں چار ہو گئی ہے گروگرام میں دونے پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں تو لگاتار ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں کہ چنڈگرڈ سے بھی جو ہے خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پر بھی کورونا کے جو پوزیٹیو ہیں مریض وہ بھی سامنے آئے اور اسی مرفت زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارا ایسا ڈاکٹر پنگجبت سے جڑ گئے ہیں جو کہ پورو نیدیشہ کا سواستہ سوا ہریانہ ہے ڈاکٹر پنگج گروگرام سے جو ریپورٹ ہے وہ ابھی سامنے آئی ہے ہریانہ کی اگر بات کی جائے تو چار جو ہیں وہ پوزیٹیو ریپورٹ آئی ہیں چار لوگوں کی تو اس میں کیا مانا جائے کہ وائرس لگاتار کیوں پھیل رہا اور کس کارن پھیل رہا ہے اور اب جو ہے کومیٹی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا آئے گی ابھی تک جو رہا ہے وہاں باہر سے کھول اس کی لوگ آ رہے تھے جن کو کھول باہر کے پوراں کے کھول بھی اس کی بھی وہاں پہ لے کر آ رہے تھے لیکن اب اس کی کومیٹی ٹرانسلیشن بھی شروع ہو سکتی ہے اب چیور سرکاری گovر میں ہٹسال سے ہٹس پامل لے جاتے تو لیکن ابھر کر دیا ہے لیکن ابھی انہوں نے دو تیśnie پہلے دو تی نین پہلے یہ دو تینا نین پہلے انہوں نے پرائیود ہٹسال سے بھی سمپل لے کے لئے سے پیدیا ہے اس شروع کر دیا ہے تو اس کے کارند kardeşim اور شتی کا ہے پتہ دیا ہے سمپل ہوتے ہیں بلکل اور اگر ویدیشی لوگوں کی بات کر لی جائے یا پھر حریانہ کے لوگ جو ویدیش میں رہ رہے ہیں تو ان کو گروگرام میں بھی جو ہے چیکنگ ان کی کیے جا رہا ہے اسولیشن واج میں ان کو رکھا جا رہا ہے لیکن یہ چھوک کہاں پر ہوئی ہے نہیں اس میں چھوک نہیں کہیں گے تو چھوک سنکرمان جب پہنچ رہا ہے تو دو سنکرمان لوگوں کے سامنے اتاق رہے ہیں بلکل لیکن یہ سنکرمان پہل بے تو رہا ہے نا دکر پنکاش سنکرمان اسی کے سال ہے کہ یہ میں منٹو 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 ہے اگر ہم اس پر صحیح سمیں بے سمات جو ہے جنمانت جو ہے اگر صحیح سادانیا نہیں برتے گا تو وہ بھی پھیلنے کی چمچی سے بہت شکریہ ڈاکٹر پنکاش ہم ایسا جڑنے کے لیے تو لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پالم بیہار کے رہنے والے ہیں یہ مریض ابھی تک چوتیس لوگوں کے سیمپل یہ جا چکے ہیں اور چوتیس لوگوں کے سیمپل یہاں پر لیے جا چکے ہیں جن میں سے چھبیس کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے چار کی ریپورٹ یہاں پر پوزیٹیو آئی ہے ہاریانہ میں کورونا پر سب سے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کورونا کی پوزیٹیو سنکھیا چار ہوئی ہے چنتہ کا بشہ بنا ہوا ہے کورونا بائرس لگاتار پردیش میں اور دیش میں علاقی ہاریانہ سرکار نے کورونا سے احتیاط برتنے کے لیے تمام ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے بھیڑ بھاروارے اکشتر پر جنتہ کو کہا گیا ہے کہ وہ نہ جائیں اپنے گھروں میں ہی رہیں بوٹ کی پریکشائیں بھی استھاگیت کر دی گئی ہے سکول بھی بند کر دی گئے ہیں ٹیچنگ اور نو ٹیچنگ سٹاف بھی جو ہے وہ گھر پر رہ کر ہی بھی اپنا کارے کر پائے گا تو لیکن پھر بھی کورونا کے جو مسئلے ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ ویدیش سے یادرہ کر کے آ رہے ہیں ان میں سنکرمن کے ادھک چانس یہاں پر بتائے گئے ہیں سنبھاوتہ کورونا وائرس جن لوگوں سے فیلا ہے بتایا گیا ریپورٹس کے ذریعے کہ موستری وہ ویدیش سے لوٹے ہیں ویدیش یادرہ کر کے لوٹے ہیں اور اسی کے ذریعے کورونا لگاتار فیلتا جا رہا ہے تو اسی کڑی میں گروگرام میں دو نئی پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں کورونا وائرس کی چپیٹ میں پتی اور پتنی آئے ہیں بتا دے کہ پتی ویدیش سے لوٹا تھا اور یہ وائرس سنکرمن کے دوران ہی فیلتا ہے تو اس وائرس کا سنکرمن پتنی میں بھی فیلا تو اب کالم ویہار کے رہنے والے ہیں یہ مریض جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اور ابھی تک چونتیس لوگوں کی سیمپل یہ جا چکے ہیں جن میں سے چھپیس کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے چار کی ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے ہریانہ میں کورونا پر سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہریانہ میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا چار ہوئی ہے بڑی اور اہم خبر ہم آپ کو بتا رہے گروگرام میں دو نئے پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں اور آپ کو یہ بھی جانکاری دے دے کورونا وائرس کی چپیٹ میں پتی پتنی آئے ہیں بڑی اور اہم خبر سے تمام دشکوں کو ہم روگرو کروا رہے ہیں آلہی میں لندن سے لوٹا تھا مہیلا کا پتی سواتی مہیشوری ہم ایسا جڑ گئی ہیں ڈاکٹر سواتی یہاں پر گروگرام میں پتی پتنی جو ہیں کورونا سے سنکرمیت پائی ہیں ان کی ریپورچ بھی پوزیٹیو پائی گئی ہے اور جانکاری کے انسار بتا جارہا ہے کہ پتی ویدیش یادرہ کر کے لوٹے تھے تو کس طریقے سے سابدھانی بڑھتی جائے اب کورونا کو لیکن دیکھیں جتنے بھی ابھی بھارت میں نئے کیسز ڈیڈیکٹ ہوئے ہیں کل ہی کل میں میرے خیال سے 28 نئے کیسز ڈیڈیکٹ ہوئے ہیں لیکن اگر ہم ان سارے ہی 28 کیسز کو دیکھیں تو سب ہی کی ہسٹری ہے ٹرابل کی کوئی اٹھلی سے آیا ہے کوئی دوبائی سے آیا ہے کوئی لندن سے آیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ٹرابل کر کے دیکھیں اسی لئے بار بار ہم یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ وائرس ہمارے انڈیا سے اریجنیٹ نہیں ہوا ہے یہ چائنہ سے اریجنیٹ ہوا اور چائنہ سے بیٹی جہاں جہاں بھی جن جن دیشوں میں گیا ہے وہاں وہاں یہ وائرس ان بیٹیوں کے دوارہ پھیلا ہے اسی لئے جو لوگ ہی ٹرابل کر کے آئے ہیں اس وقت ایک تو ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو سیل فورنٹین کریں یعنی کہ اور لوگوں سے اپنے آپ کو ابھی دور رکھیں چودہ دن تک جب بھی وہ واپس بھارت آ رہے ہیں ان کو کوشش کرنی کہ بھارت میں آنے کے بعد وہ اور لوگوں سے اپنے آپ کو چودہ دن کے لئے دور رکھیں تاکہ وہ جو انفیکشن بائی چانس اگر لے کر کے آئے ہیں تو وہ اور لوگوں تک اسے نہ پھیلائیں دوسرا جو عام جنتہ ہے جو عام بیقتی ہے ان کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر ان کے ایسے کوئی دوست ہیں ان کے کوئی ایسے رشتدار ہیں جو اس وقت بہار ایسی کنٹریز سے اندر انڈیا میں آئے ہیں تو پلیز ان سے ابھی ملنے مجھ جائیے آپ ان سے صرف پون پر ہی بات کریں اور ان سے ملنے نہ جائیں کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کتنا انفیکشن ہے یا نہیں ہے اور آپ پہ انفیکشن آ سکتا اور آپ سے پھر آگے آپ کے پریوار میں آپ کے بھی دوستوں میں وہ اور آگے پھیل سکتا ہے تو اس لئے میرے خواہ سے سبھی لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کی بھی ٹرائیول ہسٹری ہے وہ اپنے آپ کو خود خورنٹین کریں اور خورنٹین کا مطلب ہے کہ آپ اندر ابھی گھر میں رہیے اور لوگوں سے نہیں ملیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو کوئی لکشن اُبھر کر کے تو نہیں آرہے ہیں کیونکہ کئی بار شروع میں کوئی لکشن ہوتے نہیں ہیں اور اس لئے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں لیکن چودہ دن کے لئے آپ کو لاپرواہ ہی نہیں برتنی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی لکشن تو نہیں آرہے اگر آپ کو لکشن آرہے تو آپ ٹرانٹ جو فون کال نمبرز دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ نے بہت سارے نمبرز بھی جاری کرے ہیں جس پر آپ کال کر سکتے ہیں یا آپ پاس کے دکٹر کو جا کر کے دکھائیں ایسے میں اتیار پرتنا سب سے ضروری ہے اور اسی لئے بار بار لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنا human to human contact کم ہو یعنی کہ جتنی بھی دھیر بار والی جگہ ہیں اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ زیادہ اپنے گھر کے اندر ہیں جی ڈاکٹر سواتی اگر پرشاسن کی بات کر لی جائے تو پرشاسن کو اور کیا ہدایت جو ہیں وہ جنتہ کو دینی چاہئے پرشاسن کو اور کیا قدم اوچھانے کی آوشہ تھا جی ہاں دیکھیں پرشاسن نے یہ قدم تو اچھا اٹھا لیا ہے اب زیادہ پر سبھی جگہ پر کی سکونز بند کر دیے گئے ہیں مالز، تھیٹرز یہ سب جگہیں بند کر دی گئی ہیں ساتھ میں مجھے لگتا ہے پرشاسن کو کہیں نہ کہیں اس چیز کے لیے بھی بہت سٹرکٹ ہونا پڑے گا کہ جو کیسز اس وقت اپنے نورمز کو فلاوت کرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئی سولیشن سے بھاگ رہے ہیں جی ڈاکٹر سواتی بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ سنکرمن فیل رہا ہے اور اس سے بیچ ڈاکٹر ریجا گوبتہ سچیب ہیں ہم ایسا فون لائن سے جڑ گئے ہیں ڈاکٹر ریجا گوبتہ بہت سواگت آپ کا ہریانا نیوز پر تو آپ کو ہم لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ گروگرام سے دو پوزیٹیو جو ہیں وہ ماملے سامنے آئے ہیں کرونا کے تو کیا کارن آپ مانتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ابھی یہ جو آئی سی ایم آر کے چیف ہیں اور باقی جو بوتی جیب لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نیکسٹ ون اگلا ایک مہینہ اور یا ڈیڑھ مہینہ بہت ہی کروشل ہے بھارت کے لیے نہ صرف حریانہ کے لیے بلکہ جتنے بھی سٹیٹس ہیں اب تک مہاراشنہ میں سب سے زیادہ کورنا وائرس کے جو کیسے ہیں وہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب سکریننگ شروع ہوئی ہے تو کیس پوزیٹیو آ رہے ہیں لیکن پوزیٹیو آنے سے یہ بھی آپ دیکھئے کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر سواتھی کا بھی میں سن رہا تھا بول رہی تھی کہ پریکوشن لینا بہت ضروری ہے ہم کو نہ پینک نہیں ہونا اس کے اندر اپنا پریکوشن بہت ضروری ہے لینا اس میں کہ یہ جو وائرس ہے یہ ملٹیپلائی بہت جلدی کر رہا ہے اس کی جو انفیکشنس ریٹ ہے وہ کافی ہے جبکہ اتنا زیادہ فیٹی لیٹ نہیں ہے اس چیز کا تو کیس اگر تھوڑے بہت بڑھیں گے تو آنے والے دنوں میں کیس بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کو پھر بھی اس کیس کے لئے گھبرانا نہیں ہے پینک ریٹ نہیں کرنا ہریانہ سرکار نے دیکھئے پہلے سے پورے قدم اٹھا رکھے ہیں شاپنگ مالز ہیں آپ کے جتے میں مووی تھیٹرز ہیں سب بند کر رکھے ہیں اور آج کھٹر صاحب کا بیان بھی آیا ہے کہ جتنے بھی MNC کمپنیز ہیں گڑھوں کے اندر دیرا سو میری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سے بھی آگرے کیا ہے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ورک فروم ہوم پیجئے تاکہ کم سے کم لوگ آپس میں کونٹیکٹ میں آئے ہاں پیٹل کی انٹریز میں یا انہے جگہ انہوں نے سکریننگ میتھرڈ شروع کر دی ہیں انفراریڈ سے ٹیمپریچر نوٹ کرتے ہیں جن کا بھی ٹیمپریچر ہائی ہے ان کو سائیڈ میں کر رہے ہیں جن کا اور جو انپلیمنٹیشنز ہیں طریقے ہیں وہ تو سرکار نے بہت کرے ہیں لیکن ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تھوڑے بہت کیسے ہو سکتے ہیں آنے والے سمجھ میں بڑھ جائیں لیکن پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پینک نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر رجی گوبتہ ہمیں سارے جڑنے کے لیے تو لگاتار ہم آپ کو بتا رہے کہ کس طریقے سے کورونا کا کہہر ہریان میں بھی برپ رہا ہے